مارکٹ کا حال رہا ہے ہم یہ جانیں گے کی سینسکس کا منتلی وائز اگر ہم ڈاٹا دیکھیں تو کون سے منت میں سب سے زیادہ ہمیں منافع دیکھنے کو ملا ہم اس میں بات کریں گے ہم یہ بھی دیکھیں گے کون سے سٹوکس ہیں جو دو ہزارے کیس میں سب سے زیادہ یہاں پر منافع دی ہیں انویسٹر کو میں صرف سینسکس اور نفٹی کے سٹوک کی بات کر رہا ہوں چھوائی سے سٹوکس بھی آپ کے سامنے رکھوں گا جو انویسٹر کو کافی زیادہ نیراز کی ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں میں یہ بھی ڈاٹا رکھوں گا اگر ہم سیکٹر وائز یہاں پر انڈیکس کی بات کریں تو کون سا ایسا انڈیکس سب سے بہتر ریٹرن دیا ہے دو ہزارے کیس میں اس پہ بھی ہم تھوڑا سا نظر ڈالیں گے چلیے سب سے پہلے اگر ہم سینسکس کی بات کریں تو دو ہزار ایکیس میں ہمیں دیکھنے کو ملا کہ سینسکس ایس پہ بھائیس پہلے آیا پوائنٹ وائز اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر دس ہزار ایک سو پوائنٹ کا یہاں پر چھلانگ لگاتا ہوا دیکھنے کو ملا دو ہزار اکیس میں اگر ہم نفٹی کی بات کریں تو نفٹی نے یہاں پوائنٹ وائز یہاں بات کریں تین ہزار دو سو اکیس پوائنٹ کا چھلانگ لگاتا ہوا دیکھرا تو سینسکس اور نفٹی میں اندہ ای بریج جو یہاں پر ریٹرن دیکھنے کو مل رہا ہے 22 سے 24% کا ریٹرن دیکھنے کو مل رہا ہے چلیئے اگر میں آپ کے سامنے منتھ وائز ڈاٹا رکھوں کی سینسکس کا منتھلی ریٹرن کتنا ہوا جنوری سے لے کے دسمبر تک اگر میں آپ کے سامنے ڈاٹا رکھوں تو آپ دیکھ سکتے ہو اگر جنوری 2021 کی بات کروں تو سینسکس سے ہمیں 0.88% کا ریٹرن دیکھنے کو ملا ہے اگر ہم فروری کی بات کریں تو فروری میں 3.49% کا یہاں پہ ریٹرن دیکھنے کو ملا ہے سینسکس میں مارچ کے ڈاٹا پہ نظر ڈالے تو مارچ میں یہاں پہ نقصان دیکھنے کو ملا ہے آپ دیکھ سکتے ہو 1.57% کا یہاں پہ نیگیٹیو ریٹرن ہے وہیں اگر اپریل کے مہینے کی بات کریں تو سینسکس نے اپریل میں 2.49% کا ریٹرن دیا ہے مائی کا جو ریٹرن ہے وہ اپریل سے بھی زیادہ ہے یہاں پہ 6.61% کا ریٹرن دیکھنے کو ملا ہے اگر جون 2021 کی بات کریں تو جون 2021 میں almost 1.05% کا ریٹرن یہاں پہ دیکھ رہا ہے سینسکس جولائی میں یہ ریٹرن تھوڑا سا کم ہو گیا ہے اور 0.51% کا سرپ ریٹرن دیکھ رہا ہے اگست کے مہینے میں سب سے زیادہ یہاں پہ ریٹرن دیکھنے کو مل رہا ہے 8.69% کے قریب میں اگر سپٹمبر کی بات کریں تو یہ ریٹرن 3.12% کے قریب میں ہے اور اگر ہم اکٹور کی بات کریں تو سینسکس سے ہمیں اکٹور میں 0.92% کا ریٹرن دیکھتا ہے اگر وہیں پہ نومبر کی بات کریں تو نومبر میں کافی زیادہ یہاں پہ نقصان سینسکس نے دیا ہے almost 5.11% کا یہاں پہ نیگیٹیو ریٹرن ہے اور اگر دسمبر کی بات کریں تو دسمبر میں 0.99% کا یہاں پہ پوزیٹیو ریٹرن دیکھنے کو مل رہا ہے کول ملا کے اگر ہم یہاں پہ ڈیٹا کو دیکھے تو سب سے اچھا جو منت دیکھنے کو ملا ہے وہ اگست مائی اور فروری فروری مائی اور اگست یہ تین مہینے ہیں جس میں ہمیں بہت زیادہ منافع دیکھنے کو ملا ہے جیسے کی اگر ہم فروری کی بات کریں تو 3.49 مائی کی بات کریں تو 6.61 اور اگست کی بات کریں تو 8.69% کا ریٹرن ہے یہ تین مہینے ہیں جس میں سب سے بہتر ریٹرن دیکھنے کو ملا ہے اور اگر نقصان کی بات کریں تو یہاں پہ دو مہینے جو ہیں جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہو مارچ اور نومبر کا جو مہینہ ہے جس میں انویسٹر کو یہاں پہ کافی زیادہ نقصان دیکھ رہا ہے اور سنسک سے کافی کم ریٹرن دیکھنے کو ملا ہے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہو مارچ میں 1.57% کا نیگیٹیو ریٹرن ہے اور نومبر میں 5.11% کا نیگیٹیو ریٹرن ہے اب آپ کے سامنے کچھ ایسے سٹوک رکھتا ہوں جس میں دو ہزار اکیس میں ہمیں کافی زیادہ منافع دیکھنے کو ملا ہے پہلے اگر دیکھا جائے تو جو ٹاٹا موٹر سے دو ہزار اکیس میں ہمیں سب سے زیادہ یہاں پہ منافع دیکھ رہا ہے اگر دیکھیں تو ایک سو باسٹ پرسنٹ کا ریٹرن ہے جو انویسٹر یہاں پہ ایک لاکھ روپے دو ہزار اکیس کے شروعاتی دور میں لگائے ہوتے اس سٹوک میں انویسٹ کیے ہوتے تو آج کے ریٹ میں اس کا ویلو دو لاکھ باسٹ ہزار کے قلیق میں ہوتا دوسرے سٹوک کی بات کروں ہنڈالکو ہنڈالکو میں دو ہزار اکیس میں نائنٹی سیون سے نائنٹی ایٹ پرسنٹ کا ریٹرن یہاں پہ دیکھ رہا ہے تیسرے سٹوک کی بات کریں جس میں سب سے زیادہ منافع دیکھنے کو ملا ہے اگزیکٹلی وپرو کی بات کرتے ہیں آئیٹی سیکٹر سے یہ سٹوک آئیٹی فائی پرسنٹ کا ریٹرن دیا ہے دو ہزار اکیس میں یہ جنوری فرسٹ سے لے کے یہاں پہ دیسمبر تھرٹی فرسٹ کا ڈاٹا آپ کے سامنے ہے وہی پہ بزاج فین سرپ کی بات کروں تو اس سٹوک نے دو ہزار اکیس میں آئیٹی فو پرسنٹ کا ریٹرن دیا ہے یہ میرے کہ اگر شروعاتی دور میں جنوری دو ہزار اکیس میں آپ اس سٹوک میں ایک لاکھ روپے انویسٹ کیے ہوتے تو آج کی ڈیٹ میں کم سے کم اس کا ویلو آپ کو ایک لاکھ چاوراسی ہزارے قریب میں دیکھنے کو ملتا وہی پہ ٹیک مہندرہ کی بات کریں تو ٹیک مہندرہ کا جو ریٹرن دیکھنے کو ملا ہے دو ہزار اکیس میں اولموسٹ ایٹی تھری سے ایٹی فو پرسنٹ کا ریٹرن دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ کچھ ایک سٹوک تھے آپ کے سامنے پانچ سٹوک میں نے رکھے جس میں دو ہزار اکیس میں ہمیں کافی بہتر ریٹرن دیکھنے کو ملا ہے اب میں کچھ ایسے سٹوک بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں انویسٹر کو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے ایٹ مینز کہ دو ہزار اکیس میں وہ ایسے سٹوک سے کافی انویسٹر نیراس ہوئے ہیں اگر سب سے فرسٹ یہاں پہ سٹوک رکھوں تو میں ہیرو موٹوکوب رکھوں گا اولموسٹ 20 سے اکیس پرسنٹ کا نقصان یہاں پہ دکھ رہا ہے دو ہزار اکیس میں وہی پہ اگر بینگ کی بات کریں پرائی بیٹ بینگ کی بات کریں تو یہاں پہ کوٹک مہندرہ بینگ میں اولموسٹ 10% کا نقصان دکھ رہا ہے وہی پہ ڈاکٹر ریڈی لیبس کی بات کریں 5.73% کا یہاں پہ نقصان دکھ رہا ہے یہ ایسے سٹوک ہوں جس میں انویسٹر کو دو ہزار اکیس میں کافی زیادہ نقصان ہوا ہے وہی پہ اگر بزاج اوٹو کی بات کریں تو یہاں پہ 5.66% کا نیگیٹیو ریٹرن ہے HDPC Life Insurance کی بات کریں یہ سٹوک لگتار گرتا جا رہا ہے تو 2021 میں almost 4% کے قریب میں انویسٹر کو نقصان دے چکا ہے ماروتی سوجوکی کی بات کریں تو ماروتی سوجوکی میں almost 2.92% کا نیگیٹیو ریٹرن ہے ہندوستان یوڈی لیبر کی بات کریں تو 1.47% کا نیگیٹیو ریٹرن ہے اور انڈیسن بینک کی بات کریں تو 0.76% کا نیگیٹیو ریٹرن ہے یہ کچھ ایک ایسے سٹوک آپ کے سامنے تھے جس میں 2021 میں کافی زیادہ نقصان دیکھنے کو ملا ہے اب تھوڑا ہم سیکٹر وائز فوکس کرتے ہیں سیکٹر وائز دیکھیں تو دیکھو یہاں پہ اگر سنسکس کی بات کریں جو کہ میں نے already بتا دیا ہے 22% کا 2021 میں ریٹرن دیکھنے کو مل رہا ہے نیفٹی 50 کی بات کریں تو یہاں پہ 24% کے اوپر یہاں پہ ریٹرن دیکھنے کو مل رہا ہے نیفٹی میٹ کے پھنڈیڈ کی بات کریں تو 46% کے راؤنڈ یہاں پہ ریٹرن دیکھنے کو مل رہا ہے 2020 میں نیفٹی سمال کے پھنڈیڈ کی بات کریں almost 59% کے اوپر کا ریٹرن دیکھ رہا ہے نیفٹی بینک کی بات کریں تو کچھ خاص یہاں پہ ریٹرن نہیں ہے 13 سے 14% کا ریٹرن ہے نیفٹی اوٹو کی بات کریں 19% کا ریٹرن نیفٹی فینانشل سرویس کی بات کریں تو یہاں پہ 14% کا ریٹرن نفٹی FMCG کی بات کرے تو یہ بھی کچھ خاص ریٹرن نہیں دیا ہے 10% کا ریٹرن دیکھ رہا ہے نفٹی IT کی بات کرے تو یہاں پہ almost 59% کے اوپر کا ریٹرن ہے نفٹی میڈیا کی بات کرے 34 سے 35% کا ریٹرن ہے نفٹی میڈل کی بات کرے almost 69% کے اراؤنڈ ریٹرن دیکھنے کو مل رہا ہے نفٹی فارما کی بات کرے تو 2021 میں اس سیکٹر سے کافی زیادہ نیراش دیکھنے کو ملا ہے almost یہاں پہ 10 سے 11% کا ریٹرن دیکھنے کو مل رہا ہے نفٹی PSU بینک کی بات کرے تو یہ سیکٹر 44 سے 45% کا ریٹرن دیا ہے دیکھو اگر private sector کے بینک پہ آپ focus ڈالوگے تو واقعی میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کچھ خاص منافع نہیں ملا ہے لیکن اگر آپ یہاں پہ PSU بینک پہ نظر ڈالوگے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو almost 44% کے اوپر کا ریٹرن دیکھ رہا ہے وہی پہ اگر نفٹی private bank کی بات کرے تو دیکھ سکتے ہو 4.6% کا صرف ریٹرن ہے وہی پہ اگر نفٹی reality کی بات کرو گے 54% کے اوپر اور نفٹی health care میں 18 سے 19% کا ریٹرن یہاں پہ دیکھ رہا ہے سب سے زیادہ یہاں پہ جو ریٹرن ملا ہے جس انڈیکس ہے جس سیکٹر سے آپ کہہ سکتے ہو یہاں پہ نفٹی جو میٹل ہے almost 70% کے قریب میں یہاں پہ ریٹرن دیکھنے کو مل رہا ہے تو ایسے انڈیکس کے جتنے بھی stocks ہیں اس میں کافی زیادہ منافع دیکھنے کو ملے گا دوسرے نمبر پہ بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو almost جو نفٹی IT ہے اس میں ہمیں کافی زیادہ منافع دیکھنے کو مل رہا ہے 59.6% کے قریب میں نفٹی small کے fund rate کی بات کریں تو یہ بھی جو انڈیکس ہے اور یہ بھی جو سیکٹر ہے وہ کافی زیادہ منافع دیا ہے almost 59.3% کے قریب میں تو یہ تھا آج کا ویڈیو اس ویڈیو سے لیٹر ہے آپ کے مائنڈ میں کوئی قریب ہو بیری جیک کمنٹ بوکس میں کوئی جنریٹ کریں آنے والے ٹائم میں بہت ساری ویڈیو لے کے آنگا ایک ہمبل ریکوشٹ ابھی تک چالگو نہیں کی ہو سبسکرائب لائک ہو شیئر تو ابھی سٹارٹ کریں پھر میں لیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہین جائے بھا